جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد حکیم حاضر میرے پاس آئے ہوئے ہیں گلوکار آزم چندہ صاحب انہوں نے کہا ہے جی حکیم صاحب کو ایسی دوائی دیں سور سنگیت میں آواز میں فرق پڑ جائے انہوں نے ٹھیک بات کہی ہے عدویات کا بڑا تعلق ہے آواز کے ساتھ کچھ لوگ آواز کو کھولنے کے خاطر ڈرنک کرتے ہیں شراب پیتے ہیں مطر پیننچا تجھ گلت آڑیتے میں پھر بکواس کار دیتی میں انہوں نے خیال ہے بھئی این مطر دے پیمرنال ساری آواز کھولوے سی گلہ سائی تھی بھی سی جبکہ گلہ تے چوٹہ سو سال پہلے ساڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کی تے تبل باز آبن جو انہوں نے جو منع کی تے کلمہ گوئی ہی سارا کو جے بھی لیکن نہیں تو ساں ہی میں سونے بھی فلانا گلوکار پین دے دے این گان دے دے ساری رات گان دے چار جڑے گاسی والوں نے بات بٹھا بھی سی کہاں ہی ختم تھی بھی سی گلہ ہی بھی سی پیپڑی ختم گردہ ہی ختم تلے ماس کہاں ہی ختم شراب دا کم میں تحریک پیدا کرنا بلڈ فلو کو چار جڑے بات آوی دیں دی جسم گرم بھی کر دیں دی حازمہ بھی تیز تھی ویندے انہوں نے فوراں بات وارے ٹیشوز بافتان سرن پیویں جن جسم زہر پھیلن پیویں دے جگردہ لیوردہ کینسر تھی سکتے تو کوئی برین ہیمریج تھی سکتے برین ٹیومر تھی سکتے بلڈ پیشر ہائی تھی سکتے کافی سال تو ساں ایمان جنیبے ہوندے اککل ہی ساتھ چھوڑویں دے تو آرے فیصلے لیندے جباں موڑا نقصہ آویں دے تو آرے اندر غصہ آویں دے جذبات آویں دے جڑا فیصلہ صحیح کرنا نہ دی طاقتیں اوٹوری ختم دیویں دیئے کام ٹو دی پوائنٹ یہ چاہتے ہیں جی ان کو کوئی ایسی دوائی دی جائے کہ یہ بہت بڑے گلوکار بن جائے دیکھیں پہلوانی میں گلوکاری میں جو بھی شعبہ ہے آپ کا اس میں ایک چیز چاہیے اس چیز کا نام ہے امیونٹی بوسٹر یعنی طاقت اگر تو آپ کے جسم کا امیون سسٹم ٹھیک ہے آپ کے جسم کا مدافتی نظام ٹھیک ہے تو وہ بیماریوں کے خلاف بھی لڑ رہا ہے آپ کے جسم میں قوت بھی ہے طاقت بھی ہے سارا کچھ ہے اگر آپ کی امیونٹی ختم ہو گئی تو کہاں ہی ختم ہو جاتی ہے بہت سارے گلوکار چاہتے ہیں ان کا گلہ صاف ہو ہاں گلہ تب کام کرے گا جب طاقت ہوگی جسم میں پاور ہوگی سٹیمنا ہوگا دوائی تو میں ان کو دے رہا ہوں دنیا کی ورلڈ فیمس دوائی گلہ صاف کرنے کے لیے بلگم صاف کرنے کے لیے پیپڑے صاف کرنے کے لیے نسکہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کاکڑا سنگی ایک طولہ پیپلا مول ایک طولہ شکر تفال ایک طولہ زنج بیل یعنی سونڈھ ایک طولہ گرینڈ کر لیں اور آدھا کلو شہد کے اندر اس پورڈر کو ملا لیں ماجون ٹائپ بن جائے گی آدھا جمعی روزانہ ایسے چاٹ لینی ہے صبح و شام چکھ لینی ہے ایسا گلہ صاف ہوگا پیپڑے ایسے صاف ہوں گے ایسے پیپڑوں کی صفائیہ کرتی ہے جیسے جھاڑو صاف کرتی ہے کھانسی نہیں جاری یہ دوائی استعمال کریں برونکائٹس ہے یہ دوائی استعمال کریں دمہ ہے تو یہ دوائی استعمال کریں پیپڑے صاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوائی استعمال کریں بلگم بار بار بن رہا ہے کیرہ آ رہا ہے تو یہ دوائی استعمال کریں آپ گلوکار ہیں بولنا چاہتے ہیں بیچ میں بلگم آ جاتا ہے تو یہ دوائی استعمال کریں یہ دوائی میرے پاس ہے رہے لی میں ان کو دے رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی بتا دیئے لکھوا دیئے سارا کچھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گلو کار بنیں صرف ایک طریقہ ہے آپ کے پاس کم از کم ڈیلی پانچ کلومیٹر دوڑ فاسٹ دوڑ صوبہ صویرے اٹھ کے اگر آپ پانچ کلومیٹر رننگ کر لیتے ہیں تو آپ کی آواز میں وہ جادو ہوگا جو کسی کے آواز میں نہیں ہوگا آپ ایسے ہا کریں گے بارش آ جائے گی ایسے ہا کریں گے لوگ بھوش ہو جائیں گے سن کے آواز میں دم آ جائے گا سٹیمنا بڑھ جائے گا لیکن کون کرے صویرے اٹھے کون صویرے نندر خراب کون کرے ایدھا پی کے سمنن رات کو نشیلی گولیوی نا لڑا کے ستا پانچ کلومیٹر دوڑ مارے پھے پھڑے کھول کے ایڈے بڑے تھی بسن انہیں چاہا آواز آمون مجھون پیو سی ایک گھامون جو با سی میں کو کنے اٹھے میں بولن بانا چوپ پاندی موں کو ایمیونٹی ہے نا زبان چل دی پہ یہ دماغ چل دا پہ کراہ چوپ آئی نہیں جیڑا بٹیرہ بولیار ہے کوکو اگلے ہیک علاق پنجرے ڈھاک دینا باقی ساریاں کو کوئے دینا وجہ جیڑا بولیار ہے کو کابو رکھے نا بھی ٹیٹ پڑیٹ کرے سی بھی یہاں کو سڑے سی بطور پندہ کام دے سی ایمیہ ہی مارد بھی جیڑا بولیار ہے بولنا جان دے اوکی رگڑا لاؤنا بڑا اوکھا کام میں بولنا جو جان دے آپ نے حق دی آواز جو چاہنا جان دے بڑے بڑے گلوکار پہن تھے آواز دم کہنے چس کہنے اگر چاند ہے وہ تو آرے آواز دم ہوئے چس ہوئے میڈی ماجون لوہا پاڑ کھاؤ ایک ڈبی صرف اندھے بعد پانچ کلومیٹر دور روزانہ ڈیلی مستے کہ نہیں فیپڑے خراب نہ تھی سن سٹیمنا جو مضبوط ہو سی سار اراد گاس ہو تھکسو کہنا اگر تو ساں میری گال دے مل نہ کیتا پوچھتا ہی کوئی نہیں